ایکشلی ایسی بات نہیں ہے علیشبہ کی انگیجمنٹ پہ میں اس سلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ریسینڈلی علیشبہ انجم اور افان ملک نے کافی دھوم دھام سے اپنی انگیجمنٹ کی ہے اس انگیجمنٹ میں ان کے ٹک ٹوک آلموس سبھی فرنڈز بھی نظر آئے تھے لیکن ان میں ان کی سب سے زیادہ کلوز فرنڈز سے ہر حیات نظر نہیں آئی تھی اور فینس کا یہی کہنا تھا کہ شاہد ان کا سہر حیات کے ساتھ جگرہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سہر حیات کو اتنے بڑے فنکشن میں انوائٹ نہیں کیا فینس کے اتنے زیادہ پر قویشن کرنے پر آخر کار سہر خان کو لائیو آنا پڑا اور لائیو آ کر انہوں نے اس کا جواب دیا چلے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ایکشلی ایسی بات نہیں ہے علیجبہ کی انگیشمنٹ پر میں اس لئے نہیں گئی کیا مطلب کیون نہیں بلائی تھا اس لئے نہیں گئی کیونکہ اس دن میں نے شاید سٹوری بلگائی تھی میں ہوسپٹل میں تھی میں چھوٹا سیکشنڈ ہو گیا تھا اور مجھے لور بیک پر پین تھی بہت زیادہ تو بس اس بس سے میں نہیں جا سکی نہیں نہیں تمہاری لڑائی علیجبہ سے مجھے نا وہ یہ جو لوگ کمنٹ کرتے نا لوگوں کو بول دیں ہمیں فالو کر لیں دیکھیں بھائی کسی کو کہہ کہ کیوں فالو کروانا ہے خود کی پہچان بناو کہ خود لوگوں کا دل کرے تم کو فالو کرنے کا تم کو کسی کو کہنا نہ پڑے کہ اس کو فالو کرو thank god میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا نہ میں نے پہلے کو بھی کہا تھا اللہ کا شکر ہے ضرورت نہیں ہے لیکن نہ بھی کبھی کہوں نہیں کہ مجھے فالو کریں ایسے مت بولا گا اور اپنی پہچان بناو کہ لوگ خوشی سے ان کو فالو کریں تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا سہر ایات نے لائیو آ کر بتایا کہ ان کا مائنر سے ایکسیجنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکی لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سہر ایات جو کہ ان کے ہر فنکشن اٹینڈ کرتی ہیں اتنے بڑے فنکشن میں وہ کیسی نہیں آئی ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید سہر ایات سیف خان کی فیملی سے ہیزیٹیٹ فیل کر رہی تھی کیونکہ سیف خان جنت مرزا کے فیملی میمبرز ہیں اور علشمہ انجم کی اگیجمنٹ پر سیف خان کی ساری فیملی انوائٹڈ تھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سیف خان ہی ان کے نا آنے کی وجہ ہو سکتے ہیں اس سب پر آپ کا کیا ہے کہنا ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں تب تک کے لئے کوئی امیزنگ انٹریسنگ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ